ایک خوش خبری کا پیغام ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک بر کے لوگوں کے لیے تین کروڑ تقریباً جو ہے وہ مفت میں گھر بنا کر دیے جائیں گے پردھان منتری آواز یوجنا کے تعد اور یہ دیہات میں بھی گھر ہوں گے اور شہر میں بھی یہ گھر ہوں گے پردھان منتری کی جو پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں اپروول مل چکا ہے پردھان منتری آواز یوجنا کے تعد تین کروڑ سے زیادہ جو گھر ہیں وہ بنا کر دیے جائیں گے گا حالانکہ پردھان منتری کی جو یہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی اس میں اپروول ملا ہے اور پورے دیش کے لیے پورے ملک کے لیے پورے ہندوستان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے خوش خبری کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پہلی کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو پرپوزل رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تیس ملین جو ہاؤسز ہیں جو ہومز ہیں وہ اربر اور رولر پور لوگوں کے لیے دیے جائیں گے انڈر پردھان منتری آواز یوجنا یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے یہ کوئی گھر کی خبر نہیں ہے یہ خبر بلکل صحیح ہے درست ہے جائز ہے اور اس خبر میں بلکل جو ہے وہ سچائی ہے اور اس خبر کی میں تصدیق کرتا ہوں باوسوک طریقے سے حالانکہ اس میٹنگ میں انڈی ای نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بھی موجود تھی اور پرائیم منسٹر نریندر موڈی جی بھی تھے انہوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ اپروف دیا ہے کہ تین کروڑ ایڈیشنل رولر اربن جو لوگ ہیں انہیں گھر بنا کر دیے جائیں گے ان کے گھروں کو بنایا جائے گا کنسٹرکٹ کیے جائیں گے اور ان کی رکائرمنٹ کے مطابق جو ہے ان الیجیبل فیملیز کو یہ گھر ملیں گے یہ گھر مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے یہ گھر اس کو ملیں گے جو اس کے لیے الیجیبل ہے یعنی جو پی ایم اے وائی سکیم میں آتا ہے جو غریب ہے جو مسافر ہے جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے یہ گھر اس کو دیا جائے گا دوہزار پندرہ سے سولہ کے بیچ میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پردان منتری آواز یوجنا کے تحت فورٹی ٹو پوائنٹ ون ملین گھر بنا کر دیے ہیں لیکن ابھی بھی پی ایم اے وائی کے تحت کچھ لوگوں کے گھر نہیں بنے ہیں بہت جلدی ان لوگوں کو گھر ملنے جا رہے ہیں سرکار نے جتنی بھی لسٹیں روکی ہوئی ہیں انہیں سرکار ایشو کرنے جا رہی ہیں اور جتنے لوگوں کو پی ایم اے وائی کے تحت ابھی تک گھر نہیں ملے ہیں ان کی جو سروے ہوئی ہے اب اسے بہت جلدی سمجھ میں جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا اس سروے کو اور اس سروے کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ لسٹ جاری کی جائے گی اور اس ایک غریب طبقے کو جو ہے وہ گھر ملے گا اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں بہتالیس ملین کے آس پاس گھر بنا کر دیئے ہیں لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ گھر ملے ہیں تو کسے ملے ہیں کیونکہ کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گھر ابھی تک بھی انہیں نہیں ملے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھر تو مل چکے ہیں لیکن گھر دینے کے بعد سرکار نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے دوستو میں آپ کو یہ اطلاع دینا چاہوں گا کہ جو پردان منطری آواز یوجنا ہے اس کے تعد تقریباً تین کروڑ لوگوں کو پکے گھر دیے جائیں گے تین کروڑ لوگوں کو جو ہے یہ پکے گھر دہات میں اور شہر میں دیے جائیں گے کیمرہ میں تھوڑا سیڈ آئیں یہ تقریباً جو ہے وہ تین کروڑ لوگوں کو دیے جائیں گے اور میں وہیں دوسری اور آپ کو دوستو یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ اس سمئے پردھان منتری آواز یوجنا کے تعد ہر ایک عام شائری کو یہ گھر جو ہے وہ دیا جائے گا حالانکہ اس میں سب سے کلیر چیز جو ہے وہ پردھان منتری نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ جو گھر ملنے جارہے ہیں ان گھروم کو جو ہے وہ پانی کا کنیکشن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹوئیلٹس کوکنگ گیس اور الیکٹریسٹی کنیکشن ٹی وارٹر جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا بجلی کا پانی بھی دیا جائے گا سنٹرل سکیم اور سٹیٹ گورنمنٹ سکیم کے تعد اسی کے ساتھ ساتھ جو میڈل کلاس لوگ ہیں اینڈ آف دیسمبر دوزار چوبیس تک ان لوگوں کو بھی سکیم کے تعد جو ہے وہ فائدہ ملنے جارہے ہیں میڈل کلاس فیملی کے لوگوں کو گیارہ پوائنٹ آٹھ ملین گھروں کو جو ہے وہ سنکشن کیا گیا ہے اور یہ تقریباً ایک کروڑ کی آبادی کے اوپر مشتمل لوگوں کو جو ہے وہ گھر دیے جائیں گے یعنی کہ ایک کروڑ کے الگ بگ جو ہے وہ سنکشن ہوئے ہیں جس میں یہ آٹھ پوائنٹ پینتیس ملین یعنی کہ اٹھاسی اسی لاکھ اور پینتیس ہزار جو گھر ہیں وہ سکیم کے تعد اب بہت جلدی ملنے جا رہے ہیں تو دیش بھر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا پیغام ہے ملک ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی خوشی کا پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پردھان منتری آواز یوجنا کے تعد گھر دیے جا رہے ہیں اور یہ جو گھر ملنے جا رہے ہیں یہ گھر دو چار دس لوگوں کو نہیں بلکہ تین کروڑ کی آبادی کے لوگوں کو یہ گھر ملنے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں پردھان منتری جی نے جو ہے وہ بڑے کلیر طریقے سے کہا ہے کہ یہ جو گھر دیے جائیں گے ان گھروں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے گا اب یہ دیکھ لیجئے گا یہ کچھ اس طریقے کے سپیم فون کالز بھی آتے ہیں آپ دیکھ لیں ان سے بچ کر رہے ہیں یہ سپیم فون کالز ہیں یہ کبھی بھی نہ اٹھائیں جب بھی آئیں تو کٹ کر دیں یہ بھی ساتھ میں دینا امپورٹنٹ تھا کیونکہ آپ لوگوں کو اس کی ریلیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے اور اس سروے کے اندر جو ہے جو لوگ ڈیزرونگ ہیں انہیں یہ ملے گا میں بار بار آپ کو بول رہوں کہ اس سائیڈ آؤ اور یہ پردان منطری آواز یوجنا کے تحج جو ہے یہ دی جائے گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ غریب طبقے کے لوگوں کو ملے گا اور دوستو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک لیر کرنا چاہوں گا کہ پردان منطری کی اس کیم کے تحج جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں انہیں بھی یہ ملے گا تو سب سے بڑی خبر اور بڑی امپورٹنٹ خبر دوستو کہ پرائم منسٹر نریندر موڈی کی کیبنٹ میں اپروول مل چکا ہے تین کروڑ کے آس پاس کہ آبادی کو جو ہے وہ رولر ہو یا اربن ہو دہات ہو شہر ہو انہیں جو ہے وہ آپ گھر ملنے جا رہے ہیں اور گھروں کے ساتھ ساتھ ٹوائلیٹ ٹوائلیٹس کے ساتھ تھا جو ہوا الیکٹریسٹری کنیکشن اس کے ساتھ بجلی کا کنیکشن سینٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ کی سکینز کے تحت اور جن لوگوں کو پی ایم اے وائی کے تحت گھر ملنے چاہیے تھے جن کو ابھی تک نہیں ملے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ دینے کے لیے سرکار نے سروے شروع کر دیا اور اس سال ڈسمبر اینڈنگ میں جو ہے وہ کہیں سارے لوگوں کو گھر مل جائیں گے اور جن لوگوں کو نہیں ملے ہیں ان کو بھی آتے سمجھ میں سرکار کی جانب سے یہ گھر دیے جائیں گے تو بڑی اچھی خبر ہے تمام عام شہریوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہے جن کو چاہیے انہیں بہت جلدی سرکار کی جانب سے اس کا فائدہ ملے گا آپ سب لوگ اس کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور جو لوگ پردان منتری آواز یوجنہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس کا بڑا اچھا فائدہ مل جائے فیلحال کے طور کے اوپر یہ چھوٹی سی رپورٹ تھی آمیر سوہل کے ساتھ